عمران خان نے اپنے ایک سپیچ میں ایک بات کہی تھی کہ محمود غزنوی امارا ایرو ہے اس پر کچھ لوگوں نے احتراج کیا کہ محمود غزنوی ایک لٹیرہ تھا میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ محمود غزنوی کو لٹیرہ سمجھ رہے وہ مبالغہ آرائی اور دروغ گوئی کر رہے کیونکہ محمود غزنوی کی شخصیت میں بہت سے ایسی کردار تھے جو اس کو ایرو بناتا ہے اور وہ کردار میں پورے ریسرچ کے ساتھ پیش کروں گا محمود غزنوی ارکابی ریسرچر کو ارکیمت پر اپنے ہاں بلوا لیتا تھا اور ان پر سالانہ چار لاکھ سونی کی درہم خرچ کرتا تھا بیہکی پیردوسی اور ویال بیرونی کو ایسی نے ہی پائناز کیا تھا غزنی کو اس نے مسجدوں، مدرسوں اور لائبریڈیوں کا شیر بنا دیا تھا پنجاب میں اس کے دور کے نظام، انصاف، پولیس، ڈاک، اکیڈمیک اور سوشل سرویسز کو اس دور کے شاعر سعید سلمان نے بہت تفصیل سے کلم بن کیا ہے جدید ریسرچر آپ کو یہ بھی نہیں بتائیں گے کہ اس کی پہوج میں ہنڈو بھی کسیر تعداد میں شامل تھے اس کا ایک جرنل جس کا نام تلق تھا، وہ بھی ہنڈو تھا نئے بتائیں گے کہ سبکتگین کو بیمار، بڑا اور کمزور سمجھ کر غزنی پر پیلا عملہ پنجاب کے اکمران جیپان نے کیا تھا جو برباری کی وجہ سے ناکام ہو گئے پھر دوسرا عملہ بھی اسی نے کیا تھا جس کا عملدار پوجی قوات بارہ آزار گرسوار، تیس آزار پیادا اور تین سو آتیوں پر مشتمل تی محمود غزنیوی اس وقت تین ایجر دا جب اس نے پندرہ آزار کی لشکر سے اپنا دیپا اس طرح کیا کہ جیپال اپنی عدی پوج کٹوا کی تاوان کے بدلے منت سماجت پر اتر آئے مگر لاور واپس جا کے تاوان لینے کے لئے ساتھ لائے وقت کو قتل کر کے محمود غزنیوی کو پیغام بیجا کہ عمد ہے تو لے لو اس کے بعد محمود غزنیوی نے عمد اور غیرت کر کے پنجاب بھی لے لیا اور اسے غزنی کا صوبہ قرار دی دیا نہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ پیلی شکست کے بعد اس نے ممکنہ عملے سے بچنے کے لئے مذہب کی نام پر دیگر رجاؤں سے بھی کمک مانگی دی مگر سب نے جواب دی دیا کہ پنگا تم نے خود لیا ہے اور پھر سفارتی آدھا کی خلاف ورزی کر کے اس کے وقت کو بھی قتل کر دیا جب جیپان نے شکست کئی تو اس نے شکست کے بعد قوم کے سامنے خود کو آگ لگا کر کہا تھا کہ راجاؤں نے میری مدد نہ کر کے مذہب سے غداری کی ہے نہازا قوم ان راجاؤں کو سوہ سکھائے اسی طرح وہ مرتے مرتے اپنی اس سیاسی مہمجوریم و مذہب کی جنگ میں بدل گیا اور مرتے مرتے وہ ایک نیا کیل کیل گیا اور جدید ریسرچر آپ کو یہ بھی نہیں بتائیں گے کہ سومنات میں میکنٹ فیلڈ سے مولک کے گئے بتوں کو چمتکار قرار دے کر اندوکوں کو درا درا کے سالانہ منون سونا اور لاکھوں کی مقدار میں نگدی بٹورنے والے پندتوں کا کیل ختم کیا تھا سومنات توڑنے کا مقصد محمود غزنوی کا یہ ہرگز نہ تھا کہ عوام کو لوٹا جائے پیسہ اور سونا تو وہ خود دینے کو تیار تھی مگر محمود غزنوی اس چمتکار کو توڑنا چاہتا تھا کیونکہ عوام مولک بٹوں کو دے کر خود محمود غزنوی کے جرنل اس کا در مغربو ہو گئے تھے کہ اس کی گفتشنید کرنے لگے اور اس گفتشنید میں بندتوں سے گبرانے لگے تھے پھر ان کو کھٹ لگا کر میکنٹ فیلڈ کا راز اوگلوایا تھا موسیقی